شیوالک ہمالیہ میں ستہ سمندر سے تقریباً دو ہزار ننیانوے فٹ کی بلندی پر واقع ناہن شہد سرمور حکمرانوں کا دارل حکومت رہا ہے یوں تو ناہن شہر میں تاریخی مقامات کی کمی نہیں ہے لیکن تاریخی چوگان کے بغیر اس شہر کا ذکر بنا میٹھے کی کھیر رہ سا ہے ہمارچل پردیش کے تاریخی ورسے میں آج ہم بات کریں گے سیکڑو برسوں سے شہر کے وسط میں واقع ناہن کے تاریخی چوگان میدان کے بارے میں وقت کے ساتھ ساتھ چوگان کی شکل بھلے ہی بدل گئی ہو لیکن اس کے سینے میں ایسے بہت سے واقعہ دفن ہے جو اس کی تاریخی حیثیت بیان کرتے ہیں موجودہ دور میں بہت سے شہری خصوصاً نوجوان نسل اب بھی چوگان کی تاریخ سے نواقف ہے مثال کے طور پر جب سکھو کے دسوی گرو گرو گوبین سنگھ ریاست کی مہاراجر میدنی پرکاش کی دعوت پر تیس اپریل سولہ سو پچاسی کو ناہن پہنچے تھے تو ان کی لشکر نے چوگان میدان میں ہی قیام کیا تھا گرو گوبین جی تقریباً آٹمہ تک ناہن شہر میں مقیم تھے اس میدان کے ساتھ ہی تاریخی گردوارہ شریدش مستان بھی واقعہ ہے گرو گوبین سنگھ جی مہاراجر بڑے بڑے راجاؤں مہاراجاؤں کے آنے پر ہونے والے بھویا آئے جنہوں ان سب کا یہ ساکشی راہ ہے گھر سکھوں کے لیے چوگان بہت مہتو رکھتا ہے کیونکہ جب گرو گوبین سنگھ جی مہاراجر تقریباً آٹھ مہینے دس دن جب ناہن کی درتی کو بھاگ لگائے جہاں پر ان کا گرو دوارہ دشمیرستان ناہن شوشوبیت ہے تقریباً ساتھ سنگھ جی آٹھ مہینے دس دن گرو صاحب کی جو پھوج تھی انہوں نے اس کی اتحاسی چوگان کے اندر کیمپ لگا کر اپنا نباز کیا اور بھی جتنی بھی اتحاسی گھٹنائیں ہیں چاہے وہ ہمارے آجادی کے اندولن کا سما رہا ہو چاہے وہ پجوتا کان یا اور بھی کوئی بھی ہماری گھٹنائیں ہوئیں شاید ہی کوئی ایسی گھٹنا ہوگی جو اس ناہن کے چوگان سے اچھوٹی رہی یہ تاریخی میدان سن 1933 میں سرمور ریاست کے آخری مہاراجہ رجندر پرکاش کے راج دلک کا گھوا بھی ہے کہا جاتا ہے کہ راج دلک کا جشن اتنا شاندار تھا کہ اس موقع پر ڈکوٹا تیارے سے چوگان پر پھول برسائی گئے تھے اسی چوگان میدان میں راج اپنے بھاری بھر کم ہاتھیوں کے ساتھ جنگ کے لیے حکمت عاملی تیار کرتے تھے جبکہ پولو اور کرکٹ کھیلنے کے شوقین شاہی فیملی کے ارکان کے میچز بھی اسی میدان میں منقد کیے جاتے تھے چوگان میدان ہے اس کا چوگان کا نام پولو سے پڑا جس کو انگریزی میں بھوڑوں کا جو کھیل ہوتا ہے پولو اور اس کو پرشن میں اور عردی میں اس کو چوگان بولتے ہیں راج ا RSV ہوتے تھے یا قرید ہوتی تھی یا کوئی اور ISV ہوتے تھے اس کے لیے رکھا گیا تھا جو بھی مہترکون اس میں گیادرنگ ہوتی تھی اور لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو اسے منائی جاتا تھا اور خاص کر کے جب پھوجیں اور اکترت ہوتی چھہی اس سے پہلے یہ جو آپ کا کینٹرمنٹ ایریہ ہے جس کو شمشیرپور کینٹ کہتے ہیں وہ مہارجا شمشیرپورٹاش کے سمعے میں بنا پر اس سے پہلے جو فوجی وغیرہ اکٹھے ہوتے تھے اور ایکسرسائز وغیرہ کرتے تھے وہ اسی چوگان میدان میں کرتے تھے اس کے ساتھ ہی ایک سائیڈ آستبل تھے جہاں کی گھوڑے وغیرہ بھی رکھے جاتے تھے ان کو بھی اس میں ان کی جو ٹریننگ وغیرہ دی جاتی تھی اور ان کو ایکسرسائز وغیرہ یہاں کرائی جاتی تھی آزادی کے بعد ریاست کے بھارت کے ساتھ انزمام کے دوران سرمور کے راجہ نے تخت چھوڑنے کا اعلان بھی اسی چوگان میدان میں کیا تھا یہ مہاراجہ کی بدقسمتی ہی تھی کہ سن 1933 میں جس چوگان میدان میں ان کا راج دلک ہوا تھا اسی میدان میں انہیں سن 1947 میں تخت بھی چھوڑنا پڑا یہ نہن کا مکھے پلیس ہے نہن کے اندر لوگوں کے لیے شام کو گھومنے پھرنے سے لے کے بچوں کا کھیلنے تک سب کا یہ کیندر ہے ہمارا انرود ہے یہ نگہ پریشہ جو ہے اس اتحاسی دروہر کو کرپیا کر کے دھیان دے تاکہ اس کو اچھے سے اچھے روپ میں نکھار کر ہم آنے والی پیڑی تک پہنچا سکیں آزادی کے تحتر برزباد بھی تاریخی چوگان اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے اور یہاں تمام قومی تہواروں کا انعقاد بھی ہوتا ہے اسی چوگان میدان نے متعدد قومی اور بین اقوامی کھلاڑی ملک کو دیئے ہے لیکن موجودہ وقت میں مقامی افراد اس میدان کے تعلق سے کافی فکر مند ہے مجموعی طور پر ناہن کا چوگان میدان بادشاہت کے دور سے لے کر اب تک کے بہت سے تاریخی وقیات کا گوا رہا ہے لہٰذا ظلہ انتظامیہ سمیت سٹی کاؤنسل کو اس تاریخی ورثے کی دیکھ بھال کے لیے مناسب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی تاریخی حیثیت کو برقرار رکھا جا سکے بیرو ریپورٹ ای ٹی وی بھارت